لازم ٹائم ہم نے پہلے پروڈیکٹائل موشن کے بارے میں پڑھا تھا آز ہم پروڈیکٹائل موشن کی ایک اپلیکیشن پڑھیں گے جو کہ ہے اپلیکیشن ٹو بیلیسٹک میزل یعنی کہ اس ٹوپک کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ بیلیسٹک میزل جو ہے یہ کیا ہوتا ہے اس کو ہم کیسے موو کرواتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اس کے ڈیفرنٹ پارٹس وغیرہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو ڈیٹیل کے اندر دیکھیں گے تو سب سے پہلے اگر ہم بیلیسٹک میزل کی بات کریں تو یہ ایک اپلیکیشن ہے یہ کس چیز کی اپلیکیشن ہے یہ ایک اپلیکیشن آف پروڈیکٹائل موشن جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ پروڈیکٹائل موشن جو ہے یہ ایک ایسی ٹائپ آف موشن ہوتی ہے جس کے اندر بارڈی ٹو ڈائمینشن کے اندر موو کر رہی ہوتی ہے یعنی کہ دو ڈائریکشن کی اندر سیم ٹائم پر موو کر رہی ہوتی ہے تو بیلیسٹک میزائل جو ہوتے ہیں یہ بھی یا سیمپل جو میزائل ہیں یہ بھی ٹو ڈائمینشنل موشن کر رہی ہوتے ہیں یعنی کہ پروڈیکٹائل موشن ہی کر رہی ہوتے ہیں اور ہم اگر یہاں پہ ان کی موشن کو دیکھنا چاہیں تو ان کی موشن جو ہے وہ کچھ اس طرح سے پاس جو ہے وہ رکھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب یہ موو کریں گے تو یہ پروڈیکٹائل موشن کریں گے اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پروڈیکٹائل موشن کی ایک اپلیکشن ہے اگر ہم بیلیسٹک کی بات کریں تو بیلیسٹک کا ورڈ جو ہے وہ وہاں پہ آتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ان پاورڈ اینڈ ان گائیڈڈ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کسی بھی باڈی کو ایک انیشیل پوش دے دیں یعنی کہ اس کو موو کروا دیں اور اس کے بعد اس پروڈیکٹائل موشن کے اندر کیا ہوگا کہ یہ باڈی یعنی کہ یہ میزائل جو ہے یہ بھی دو ڈائریکشن کے اندر موو کر رہے اور یہ انڈر دیکشن آف گریوٹی ہے تو مطلب بیلیسٹک میزائل یا سیمپل میزائل کوئی جو ہیں یہ بھی پروڈیکٹائل موشن کی ایک اگزامپل ہیں بیلیسٹک کی ہم بات کر رہے تھے تو بیلیسٹک کا ورڈ ہوتا ہے ان پاورڈ یا ان گائیڈڈ جیسے فرض کریں کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی ایک آبجیکٹ ہے اس کو ہم جب تھرو کر دیتے ہیں لٹسے ہمارے پاس یہ ایک بال ہے اس بال کو اگر میں نے تھرو کر دیا انیشیل ویلاسٹی وی آئی کے ساتھ اس کے بعد نہ تو ہم اس کی ڈائریکشن کو چینج کر سکتے ہیں نہ ہی ہم اس کو پاور دے سکتے ہیں تو یہ ایک بالیسٹک فلائٹ ہوگی تو ہم یہاں پہ جو ہے وہ بالیسٹک فلائٹ کو ڈیفائن کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم بالیسٹک فلائٹ فلائٹ کا مطلب ہوتا ہے اڑان تو بالیسٹک فلائٹ جو ہے اس کو ہم سب سے پہلے ڈیفائن کرتے ہیں اور اس کو ڈیفائن کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ بیلسٹک میزائل جو ہے یہ کیا ہوتے ہیں تو اس کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ افلائٹ ان ویچ اپروجیک ٹائل پروجیک ٹائل جو ہے وہ یاد رکھیں اس چیز کو کہتے ہیں جس چیز کو آپ پھینک رہے ہوتے ہیں جیسے اس کیس میں بال ہے تو بال جو ہے یہ پروجیک ٹائل ہوگا ان ویچ اپروجیک ٹائل اس کیون ٹائلہ 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 انرشیا اور انڈر دا ایکشن آف گریویٹی تو یہ ہمارے پاس بلیسٹک فلائٹ کی ایک پراپر جو ہے وہ ڈیفینیشن آگئی کہ بلیسٹک فلائٹ ایک ایسی فلائٹ ہوتی ہے جس کے اندر آپ نے پروجیکٹائل کو ایک انیشیل پوش دے دینا ہے یعنی کہ جس آپ نے جو ہے وہ اس کو تھرو کر دیا پھینک دیا اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر کوئی فورس نہیں لگانی اور پھر وہ خود با خود ہی جو ہے وہ اپنے انرشیا کی وجہ سے اور گریویٹی کی وجہ سے جو ہے وہ موو کرتا کرتا دوسرے اند تک جو ہے وہ پہنچ جائے گا تو اس طرح کی جو فلائٹ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں بلیسٹک فلائٹ اب ہم بات کر رہے تھے بلیسٹک میزائل کی تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلیسٹک میزائل جو ہے یہ کیا ہوتا ہے تو اگر ہم بلیسٹک میزائل کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو دیکھتے ہیں کہ بلیسٹک میزل یا بلیسٹک میزائل جو ہے اس کی کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے یہ دو اس کے اندر پرپرٹیز ہوتی ہیں انپاورڈ اور انگایڈیڈ میزل اس کی بلیسٹک میزل تو یہ ہمارے پاس بلیسٹک میزائل کی ڈیفینیشن آگئی اور اس کے اندر آپ کو دو پرپرٹیز نظر آ رہی ہیں نمبر ون انپاورڈ اور نمبر ٹو انگایڈیڈ انپاورڈ اور انگایڈیڈ کے بارے میں آپ کو میں نے آلرڈی جو ہے وہ بتایا ہوا ہے کہ انپاورڈ اور انگایڈیڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ آپ کے پاس کوئی بھی ایک بلیسٹک میزائل ہے یا کوئی بھی ایک اوبجیکٹ ہے جب آپ نے اس کو تھرو کر دیا تھرو کرنے کے بعد نہ تو آپ اس کو دوبارہ پاورڈ دے سکتے ہیں یعنی کہ اس کو آگے پیچھے موو کروا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں مطلب اس کی ڈائریکشن کو چینج کر سکتے ہیں تو اس طرح کا جو میزائل ہوگا اس کو ہم کہیں گے انپاورڈ اور انگایڈیڈ میزائل یعنی کہ بلیسٹک میزائل اور اس کے اندر ایک تیسری جو ہے وہ ڈیفینیشن ہمارے پاس آتی ہے بلیسٹک ٹریجیکٹری یاد رکھیں ٹریجیکٹری کا ورڈ کہاں پہ آتا ہے کہ وہ پاہت وہ رستہ جہاں پہ وہ پروجیکٹائل موو کرتا ہے اس کو ہم بلیسٹک ٹریجیکٹری کہتے ہیں تو اس کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے دا پاہت فالوڈ بائی بلیسٹک میزل کوئی بھی بیلیسٹک میزائل جو ہے جو پاہت فالو کرتا ہے اس کو ہم بلیسٹک ٹریجیکٹری تو اس کو ہم بلیسٹک ٹریجیکٹری کہتے ہیں تو یہ تینوں ڈیفینیشن جو ہیں یہ آپ کو یاد کرنی پڑیں گی بلیسٹک فلائٹ وہ فلائٹ ہوتی ہے جو کہ انپاورڈ اور انگائیڈ ہوتی ہے یعنی کہ جس میں آپ ایک انیشئر پوش دے دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ خود بہت جو ہے وہ آبجیکٹ موو کرتا ہے بلیسٹک میزائل ایک ایسا میزائل ہوتا ہے جو کہ انپاورڈ اور انگائیڈ ہوتا ہے اور جس پاتھ کے اوپر بلیسٹک میزائل موو کرے گا اس کو ہم کہتے ہیں بلیسٹک ٹریجیکٹری جیسے فرض کریں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی بھی ایک بلیسٹک میزائل ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ چلایا اور چلنے کے بعد یہ اس پاتھ پہ موو کرتا ہوا آ رہا ہے اب ہم نے چلانے کے بعد جو ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ کس ڈائریکشن میں موو کروا رہے ہیں خود با خود ہی کسی بھی ڈائریکشن کے اندر جو ہے وہ جا سکتا ہے فریلی اور یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ رستے میں ائر فرکشن کتنی ہے اور یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ یہاں پہ گریویٹیشنل فورس جو ہے وہ کتنی ہے تو یہ گریویٹیشنل فورس اور اس ائر کی یعنی کہ ایرو ڈائنامک فورس اس کے اندر موو کرتا کرتا ایک انڈ سے دوسری انڈ کے اوپر جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے تو اس طرح کا جو ہمارے پاس میزائل ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیلیسٹک میزائل اور اس کا یہ جو پاتھ آپ کو نظر آ رہا ہے جس رستے کے اوپر یہ جا رہا ہے اس کو ہم کہیں گے بیلیسٹک ٹریجیکٹری اگر ہم اس کو مزید تھوڑا سا اور ایکسپلین کرنا چاہیں تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ کیا ہوگا فرض کریں کہ ہمارے پاس کوئی بھی یہ ایک پوائنٹ ہے جہاں سے ہم اس میزائل کو چلانا چاہ رہے ہیں اور یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ ہم اس کو جا کے ہیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اب کیا ہوگا کہ جب ہم وارفیر کی اندر یعنی کہ میزائل جو ہیں یہ اکثر ہم جنگوں کے اندر استعمال کرتے ہیں تو وہاں پہ جس پوائنٹ پہ جا کہ اس نے ٹکرانا ہے وہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اگر فرض کریں کہ یہ میزائل یہاں پہ آکے نہیں گرتا تو ہمیں اس کو چلانے کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اب کیا ہوگا کہ جب ہم اس بیلسٹک میزائل کو چلاتے ہیں پوسیبل ہے کہ ہوا کی وجہ سے یا ایرو ڈائنامک فورسز کی وجہ سے یہ اپنے ٹارگٹ کو جو ہے وہ ہیٹ نہ کرے کیونکہ اس کا پاس جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا پاس جو ہے وہ سفیریکل ہے ٹھیک ہے یہ پیرابولک بھی ہو سکتا ہے اور اس کا جو ہے وہ پاس جو ہے وہ سفیریکل بھی ہوسکتا ہے لیکن ایکچولی اگر ہم اس کا پاس دیکھیں تو وہ الپٹیکل ہوتا ہے الپٹیکل شیپ کا ہوتا ہے یہاں پہ کیا ہوگا کہ جب ہم اس کو چلائیں گے تو اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ فورسز ایکٹ کر رہی ہوتی ہیں جیسے اس کے اوپر جو ہے وہ ائر رزسٹنس ہے یا پھر اس کے اوپر ائر کی فرکشنل فورسز بھی ایکٹ کر رہی ہوتی ہیں جس کو ہم ایرو ڈائنامک فورسز کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے اوپر گریوٹی کا اثر بھی ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ زمین کی قوت کا اب کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ ایرو ڈائنامک فورسز اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ یہ گریوٹیشنل فورس کو بھی اوور کم کر جاتی ہیں اور پروڈیکٹائل موشن جو ہے وہ کرتا ہوا میزائل جو ہے بیلسٹک میزائل وہ نیچے آنے کے بجائے کسی اور پاتھ کی طرف جو ہے وہ نکل جاتا ہے تو پاسیبل ہے کہ آپ کا میزائل جو ہے وہ ٹارگٹ کو جا کے ہٹ کرے لیکن کافی زیادہ چانسز ہیں کہ وہ موو کرتا کرتا جو ہے وہ کسی اور پاتھ کے اوپر بھی نکل جائے یہ اس کے پاسیبل جو ہے وہ ڈیفرنٹ پاتھ بن سکتے ہیں اسی لیے ہم اس کو جو ہے وہ لانگ رینج کے لیے استعمال نہیں کر سکتے it is not for long ranges اس کو ہم صرف اور صرف جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں only for short ranges short ranges کے لیے اس کو استعمال کرنے کا کیا فائدہ ہے کہ ہم صرف اور صرف جو ہے وہ اس کو کم فاصلے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ جتنا فاصلہ کم ہوگا جتنی range کم ہوگی اتنی ہی یہ forces جو ہیں وہ کم سے کم اثر انداز ہوں گی اور اتنا ہی جو ہے وہ ہم آسانی کے ساتھ target کے اوپر جو ہے وہ hit کر سکتے ہیں اگر آپ نے فرض کریں کہ long range کے لیے کسی بھی میزائل کو استعمال کرنا ہے تو long range کے لیے ہمارے پاس remote control and guided میزائلز استعمال ہوتے ہیں remote control and guided میزائلز کا کیا مطلب ہے کہ ہم ان کو جو ہے وہ چلانے کے بعد اپنی مرضی سے جو ہے وہ ان کو power بھی دے سکتے ہیں اور اپنی مرضی سے ان کا path جو ہے وہ بھی change کر سکتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ballistic میزائل جو ہے یہ صرف اور صرف short range کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا long range کے لیے جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتے اگر آپ نے long range کے لیے استعمال کرنا ہو تو اس کے لیے پھر remote control اور guided میزائلز کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ تھا جی آپ کے پاس ballistic میزائلز کے بارے میں جو ہے وہ کچھ information باقی کی چیز جو ہے وہ ہم next lecture کے اندر دیکھیں گے موسیقی موسیقی